الادِ حکام کی آہِن اور مخصوص ایامدِ حکامات کی آہِن سارے حکام خود قرآن بیان فرمان دے اور یہاں تک کہ قرآنِ کریم فرمان دے اگر میہ بی بی کوئی نرازگی تھی پہلے آدھے نرازگی آمار نہیں دے مونی ہے یہ تبا ہوں جہیں تیا کہنا اچھے نبھاؤ دا بار بار قرآن دی آیتاں دی فَإِنْ قِرِحْتُمُوهُ النَّفَعْصَانَ دَكْرَحُشَيَّا ہمیشہ اپنے گھر والی انحال سونی زندگی گزرے اس زندگی سونی گزارن کو اللہ دا حکم سمجھے اور سونی میں پہلی عرض کری ہے زندگی سونی تاں گزر دی ہے جو انسان دے مزاج اچھ ماف کرن دا جذبہ موجود ہو اور دو جب برداشت موجود ہوئے حسنے دی دولت یہ انسان دا اصل حسن ہے جو بندہ ابر آن دے نا وہ حل انسان ہی نہیں بنا چاہ جائے کہ وہ اچھا مسلمان بنے یا اچھا خاندر شہر یا بے رشتے جو اچھا ہی ثابت کرے قرآن کیا دے مومن لوہیں جو نے قابل پی چھوڑے دیں دن تے جو جہاں کو ماف کر دیں ظاہر یہ سالے بستے آکے نا صحیح مومن ہے دعویٰ تو سالے ہی ہے یا کہیں جی انہیں قرآن دی ہیں آیت جی کہیں کہیں دکھاؤنے لوگوں کو یہ ذمہ داری سالی ہے نا جی کلمہ پڑا لہذا برداشت اور حسنہ بالکل بنیادی چیز ہے لا تغدق غصہ نکیتہ کر اس نے ول پچھا ول پچھا سونا کوئی بہی نصیت کوئی بہی نصیت سونا ہر دفعہ فرمین دے رہے بخاری شیف دیدی سے ہر دفعہ فرمین دے رہے فردد مرارن بہو واری اس نے سوال دور آیا سونا چلو غصے دے قابل پیسن جا کوئی بہی شہر سو چونکہ بہو مختصر نصیت نہیں دو چاندے ہنے چلو کوئی بہی شہر سونا آتا فرما چھوڑے تا ہر خلق دا غصن تیری زندگی چاوے سی اگر قابل تے قابل نپا سکوں بل ساری زندگی پچھتاوے دے بغیر شہر نہیں میرا پوری زندگی اپنے غصے دے نتیجے بھکتے دے گزار ہوئے کوئی بھی ارہ بھکتے دے نتیجے دا میں نے قابل تا میں ہی بھکتا ہونا اشواقہ میں سے بہت دے ہن بھی غصے دا میں کوئی تا ہکو مانا سمجھے کہ بیدی غلطی دی آپ کو سزا دے ہونا غلطی اس کی تیئے تے قابلہ میں ہاں بڑ پیشر تیز تھی گئے اسے بعد کوئی اولی گال کر کھڑا تھا پشتاندہ میں ریاں اگر پشتایا نہ بہوں ڈھیٹا تو اسے بعد وکیلہ کو میں بھکتے دے ریاں پشتا ہونے تھی تا بے مسئلہ ہی نا اپنے مسئلے ودہندے ودہندے نکی جنی گال جنی میڑے ہتھیں آئی اور لمحے چمک سکتی آئی میں وہ کوئی سالن تک گھن گیاں تے بھکتے ہیں دا کوئی بھی یا نہیں ہری میں ہی بے آرامی ہی سورہ دیچ بھکتا ہے اس وزتے آپ کو سزا کے رسیانا اسی جر آپ کو سزا لے بہے دے قصور لیٰذا کوری جنن دے کابو پاؤں حضرت انس بن مالک فرمندنہ میں ڈاہ سال سوڑنے دیا نوکریاں کی تیا حضور نے کہ نہیں غصہ نہیں فرمایا ڈاہ سال نوکر دے غصہ نہ فرمایا فرمندنے کئی دفعہ سوڑنے کامڑے سینین میں بال جو ہم بھی چالے بالانا کھیلن کھڑتی دا سوڑنے آپ پہ پچھو آنے دیا ننس تو ہی تھی کھڑے ول بھج گونام جی میں یادانا آئے سوڑنے دی آواز آئے لیکن سوڑنے کنا غصہ نہیں فرمایا اور کنا اے نہیں آکھا لیما فعلتا ایک کم ہی میں کیوں کیتا ہی آ لیما لم تا فعلتا ہی میں کیوں نہیں آکیتا اتنے تک بھی سوڑنے کرا نہیں آ مسکرا کے حضور اپنا پیغام پچھا چھوڑے لیں اس وستے سالے وستے اے جیوان دے ذابطے ہیں جنہیں قرآن و حدیث بیان پیا فرمایا قرآن کریم آدھے سونی زندگی گلار نہیں ہون اگو قرآن فرمایا دے اگر تو کوئی عادت پسند نہیں اپنی گھر والی آنے فائن کرے تو بہن کوئی عادت ظاہر انسان ہیں انہیں دے اٹھان بامان لانسا کوئی بیا انسان لیو تھی یا زندگی دے حصہ ہو سکتے قرآن فرمایا دے اگر تو کوئی عادت پسند نہ ہوئے فائن کریتموہن فاعسان تکرہو شیعو ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا ہو سکتے جیوی عادت تو کو نہیں پسند اللہ سونے کو اوہ بہو پسند ہوئے اور اسے دی وجہ کو اللہ نے تو کو بیان بہو ساریا نعمتا عطا فر خیرے کثیر دا لفظے اکر و نعمت نہیں اوہ آدت دے لیو اللہ نے تو کو رزق بھی اسے آدت دی وجہ کھول کے لیتا ہوئے اپنی بیوی دی بری آدت دی وجہ کیونکہ تسا صبر کیتے اللہ نے عجر دی صورتی رزق دے بھوئے کھول لے ہو سکتے تھوہ کو چند جیسے بیٹے اللہ نے اسے دی وجہ کو عطا فرمایا جنگی دے بھی سکون دی دولت دیتی ہوگی اپنے ماما بابے توارے راضی ہوئے توارے اسے صبر دی وجہ اپنی بیوی دے بابج کرے دے پیوے دوست اچھے مل گئے ہوگی جنگی دیتوارے غم کو غلط کر چھوڑے دے ہوگی کئی دیگر انسان دے مسائل آن والے حادثات ہٹ بین دے ہوگی اللہ نے توہ کو محفوظ رکھا ہوئے اچانک حادثات تو اسے ہی کے عادت دی وجہ کو یہ توہ کو نہیں باندی یہ جعل اللہ فیہ خیران کثیر آنگا اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی ساکو بداشت حوصلہ یہ قرآن دی آیتیں ذرا زین ایچ رکھو ہے یہ کوئی عام کلام نہیں اور اضافی لفظ جنگی لوڑ نہیں وہ بھی بلیندہ بنے یہ قرآن اللہ دا کلام جنگی ایک لفظی ایسا نہیں جنگی لوڑ نہیں تے اللہ نے اتارا ہوئے اور جنگی لوڑ ہے ہی تے اللہ نے نہ اتارا ہوئے جنگی لوڑ ہے اللہ نے اتنے لفظ اتارے گن کیوں لفظ ہے اور انہیں اندازہ کرو کہ نکاح دے بارے دے میں اتنے تفصیلی احکام بیانا ہوں دے پہا ہوں اور اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے یہ لئے احکام دیتے ہیں میں آخری گار انہیں کر چھوڑا کہ اگر وطوی لڑائی تھی باوجود اللہ تے انہیں رسول دینا حکمہ دے پہ نئی لڑنا معاف کرنا ہے حسنہ کرنا ہے بداشت کرنا ہے اور اس وستے برداشت کرنا ہے جو یہ تا نہیں کی جانا مسلح جی میں کوڑا شربت پی چھوڑنے میں تے صحت ملوے دیئے او گھٹتا بھر جو ٹھیکا لگا چھوڑنے میں کتنا درد تھی دے لیکن کیوں لگنے میں ٹھیک تھی میں سوں تے این چھوٹی جہیں تکلیف دے نال میں تا بہن سارے سکھ گنڈے پہ ہونے اللہ فرمائے دے پی خیرن کذیرہ میں سے این چھوٹی جہیں تکلیف نال بہن سارے سکھان دی بھرات گنڈی وڈی ہوئے لہذا او بھرات دی امیدی اللہ فرمائے دے پی اے تُسائیں چھوٹے جہیں ڈک کو برداشت کرو وطوی اگر نرازگی تھی گئی کہیں وجہ تو وَإِنِمْ رَاتُنْ خَافَتْ مِمْ بَعْلِحَا نَشُوزَنَ وَإِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَهِمَا يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا قرآن فرمائے دے اگر نرازگی تھی گئی تریجے بندے کو تھی ناوانڈے وَإِنْ اَاپَسِ بَعْلِحَا خود صُلح کریں کیونے کرے سے مفسرین نے تفصیل بہن فرمائے بھئی ظاہر ہے جی لڑے ودن او کیونے منی سے نیک بہن آلے تو بھو ہوا کھا کام ہوتے کوئی بھی آگا گال کانتا کوئی بھی آگا لہویندہ ہوتا ہے آپ پہ کیونے منی سے قرآن آتے تریجے کو نہیں آوانڈے جھگا گل بیسی تریجہ رل دے تا جھگا گل دے تریجہ کوئی ناوے بھا میں سکے ماں پی ہو کیوں نہیں وہ ہی خچی ہوندے زیادہ تھا انہ جو کوئی ہکڑو ہوندے جب کوئی سمجھ ہوندی ہی شاید میاں بیوی دے رشتے دی بھائی شاید میاں بیوی دے وستے ہکڑے دی قراری گالی اتنی قراری نہیں ہوندی لیکن اگر بیوی اپنے ماں پیوں کو نے سندی ہے تو وہ گال دی بھائی نوعیت بڑھنے وہ یہ رشتے دی بھی جو مسئلہ نہیں ہوندہ چونکہ ایک لمحہ گال دے بہے لمحہ اللہ نے پیار محبت دا اور رشتہ اور ضرورت رکھی ہے ایک بید وستے کہ وہ گالی خود بخود غلط ہوئے ہیں لیکن جدہ گالی ریپورٹ تھی وجن تو انہیں بھائی نہجتے لگیاں گیا انہ کو لے وڑیا خلیجان وز دیا میں تو قرآن آدھے منیجے نہیں آپ میں کہیں بھائی کونے سر جائے کی میں منیجن وال تو وہ فسرین فرمیندن دے طریقہ یہ کہ میں بیوی رلے بہتھی انہیں بھائی کھ سمجھا انہیں بھائی گالے جاری میں کو تیری چنگی نہیں لگ دی تے کو میری چنگی نہیں لگ دی ہک بھائی کھ اپنیا کو گالی نہیں سن جاتے انہیں کو لکھ چھوڑیں بھائی اس موضوع تے نہیں علاونا جو یہ موضوع رولا گھتے دے میرے بابا جی فرمیندن مفتین چونکہ بہت سارے طلاقہ دے مسئلہ انہیں کو پنجہ سال تھی یہ دیں دے وہ فرمیندن بھی زیادہ تر میں بیوی جی لڑائی یہ تو مون بنی دے وہ ایک گال ہوندی ہے کہ یہ خامن دے وہ بیوی دے ماں پیوں کو یا مندہ گھڑ دے یا انہیں کو غلط طریق انہیں ذکر کریں یعنی آپ نے سسرال دا انہیں سسرال کو جب تک میں ماں پیوں نسم جی سانتا ظاہرے والبتمیزی ہی کرے سانتا انہیں بیوی دے کسور تھی ہو تے ماں پیوں بے تیری ماں ہی میں تیرے پیوں ہی میں تیرے بھیراؤں ایکی تے بھئی ساری کائنات دی ہوں گناہوں ہن دی یہ تا ذمہ دار نہیں اللہ دے لا تذر و واضر تم عزر اخر اللہ پرایا بوش گن دے کل نچویسی ہر کوئی آپنے میں بوڑی آپ چاہیی بتا ہو یہ بیڑی کول چلو ہن دی ماں پیوں ٹھیک نہ ہو سن تو وہ کوئی فرشتہ دی دی تا نہیں زہرے بندہ دی دی تے میری ماں ہزار گناہ ہو سن لیکن میری جنت تا اسے دے قدمہ چینا اللہ نے یہ تا نہیں فرمایا جیری ماں رابعہ بسری دے برابر اسی ان دے قدمہ تا لے جنت ماں دے قدمہ تا لے جنت صرف ماں ہوگا دی بجنہ کوئی نیکی تی ضرورت نہیں کتنی نیکی تھی کتنی نیکی تھی کتنی نیک نہیں یہ علماء تشریف فرمائیں اسے کوئی نیکی بیان نہیں فرمائیں قرآن نے تنا حدیث لے صرف ان دا لفظ ہے تو کچھ آئیس بس گال مک گئی چنگی ہے تے بھائیں گنگی ہے بھئی میری بیوی تی جیری اممہ ہے ظاہر ہے ہون دی جنت ہون دی قدمہ چھے فسمل جنت تے میں ہون دی برائی بیان کر رہا اسی ہزار خامیہ ہوسے لیکن اممہ تو ہمہ ہی ہون دی ہے ہون دی خامیہ تو کوئی نہیں سنن دا میں اپنی اممہ دی خامیہ نہ سنن دا تے اس کو کیوں امید رکھنا میرے والد دی خامی کوئی بیان کرے میں کوئی چنگا نہیں لگ دا تے پرائے پی کوئی کیوں گن دا آدھا بھی قرآن دے لَا تُصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيْسُبُوا اللَّهَ عَمَّهَا تُسَا لوگاں دے جھوٹے خداماں کو بھی مندے نہ کڑ جو نتیجہ ہو اسی تھوارے خداماں تھوارے سچے خدا کو مندہ کڑ سکتے حضور نے فرمایا کوئی اپنے ماپیوں کو مندے نہ کڑ صحابہ نے فرمایا بخاری شیف دیدی سے صحابہ نے فرمایا کوئی اپنا ماپیوں بھی پون سکتے فرمایا ہاں تُسَا کہن بے دے ماپیوں کو مندے کڑ تے اوہ جوابی تھوارے ماپیوں کو کڑ سی ظاہرے تَتُسَا آپ پہیں اپنے ماپیوں کو مندے کڑ انکہ بے نہیں کڑ تَسَا مِن بیوی ہک بے دے ماپیوں کو اگر اپنا ماپیوں نہ سمجھے سو تَظاہرے رولا وہ تو مُڑ بن سی تَبھرہ جو بھی موضوع ہو بے لڑائی دا قرآن کریم دیس آیت دے تحت علماء فرمین کہ میں بیوی کو موضوع لکھ چھوڑنے چاہی دے بہین گال دے لڑوینے لہٰذا اے سامنے لکھ کھڑا ہوں بہین موضوع دے گال نہیں کرنے وال وال جو لیک سو تجیے وہ بال پیپران یا تاریخان لکھی پہ آنے بہین چار طریق کفرانا پیپر دے دا اس رنگنا لوگ گالی لکھیے کھڑیوں میں جنیاں لڑائنی ہیں دوہاں کو اور شیطان بڑھن کی گھاری چوتر دی ہیں لہٰذا شیطان دیا نشانیاں یہ چیز شیطان دے قریب گنویں دی اور والوی اگر منیوہ نہیں تھی دا تو قرآن نے وقت اگری گال جنی ساری گفتگو دی آخری گال ہے وَإِن خِفْتُم شِخَاقَ بَيْنِمَا فَبَعْثُوا حَكَّمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَّمًا مِّنْ آلِهِ